روچگِ واجب بو بے صرف فرض بو بے صرف اللہ تعالیٰ چیف فرمائیں تو قرآن آیت سورہ بقر ہے اللہ پاک فرمائیں یا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّحَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوِ اے ایمان والا شمی سار روچگ فرض کناک گلتگا کیونکہ چرشمہ جیس ساری مردمین سار روچگ فرض کناک گلتگا تاکہ شما متقیب بے یہ اولی عدیث یہ عدیث آرہ تلحہ بن عبداللہ روایت کا تھی ایک آرابی یعنی جنگلی یک مردیت کا اللہ رسول گورا آئی آل ہمیں اڑت کے آئی مطلب مود الجی تکتا مطلب اسے کے سر نرست تکتی اور یعنی سفر آسار آئی سراتا آئی ارس کو یا رسول اللہ مارا ہمیں بگو کہ اللہ تعالیٰ میسرہ چیچو نماز فرض کتا تو اللہ رسول اللہ فرمائے پنچ نماز ہیں ہاں اگر تو نفل وانے ادھے گا پی پدا آئی ارس کو کہ منعیب ہو کہ روچگ اللہ چیچو فرض کتا تو واجب فرمائے ماہ رمضان روچگ فرض ہاں بس ہاں اگر تو نفلی روچگ دار ہے دیکھے روچان ادھے گا پی آئی ارس کو کہ مارا بگو کہ اللہ میں سر زکاة چیچو جنگی فرض کتا تو اللہ رسول اللہ یعنی زکاة متعلق عرض سمجھیں کہ سال یکبری فرض ہیں یہ ہمیں زمین اوشر نصف اوشر آنی بارہ تو راوی فرمائنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا شرائع اسلام درو گشتا تو اس یہ گشت کے قسم میں ماہ ذات ہے کیا یہ طرح باعثت بنائیتا من نہ زیادہ ہی کی نہ کم بھی کی یعنی ماہ ہوتی صرف روچگ آنڈا رہی دیکھے روچا مان یعنی روچا نبی ماہ ہوتی یعنی کہ فرضہ ہوا نہیں دیکھے زیادہ نفل یعنی چیز کمہ نبی مقصد کا پہمی شد اور اللہ من صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض کھتا کہا موتی فرضہ ہوا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ شخص کامیاب ہوگا اور واقعہ موٹ بکا یہ شخص جنت تر ہوگا اور واقعہ چھو بکا یعنی وہ تھی فرائضہ انسان پورا بکا یہ زندگیتوں کا بعض اہمیں چیزیں تو رمضان ہے یہ جو روچگ ہیں یہ مزاقنیاں یہ فرض ہیں فرض اسی روچ روچگ داراگ مردم صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہیں لہٰذا بعض مردم ترسل اللہ رسول تھی فرضہ دائی ادا بکا یہ نہیں کہ داشداش نداش نداش یہ نہیں کہ دلا گوش داشد دلا نگوش نداش بعض مردم فمیشہ رمضان روچگ نہیں ہوئی شیمہ سعور نکوتا یہ نہیں سعور نکانا کہاں چیزیں بلائیں گا پہ کہ تو سعور نکوتا انہوں روچگ نکوتا سعور آرکو روچگا مطلب ایشیں کہ شرط مشروط وہ نہیں سعور نکوتا ہے کہ دل بڑی بھی اگر سعور نکوتا پڑھو آنے چیز بعض مردم روچگ نکوتا ہے کہ ترابی نجاتا ترابی نجاتا سعور نکوتا ہے روچگ نکوتا ہے ترابی سنتیں سنتیں موقع دائی اور لازم کرنگی کہ فضائل اسنا لیکن ہم مشروط نہیں روچگا کہ تو ترابی نکوتا ہے لہذا روچگ مبو یہ بالکل غلطیں گا پہ ہر کسی ذہن ہے پستیاں گا پہ بکشی بلی سعور نکوتا بلی ترابی نکوتا لیکن روچگ تیسرا پدا بھی فرض ہے روچگ لازم دارج میں وابی قال حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل نیوب نافعن ابن عمر رضی اللہ عنہم قال ساما نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورا ومر بصیامی فلما فرد رمضان تریکا وکان عبداللہ لا یسومه الا ان یوافق سومه الا ان یوافق سومه ابن عمر فرمائن اسماعیل ایوب نافع بن عمر رضی روایت کن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشور روچگ داشتا ہے یعنی محرم جو ماں عاشورا کہتے ہیں دہ محرم تو روچگ دارے کے حکم بھی ہوا جاتا ہے یعنی آٹی میں روچگ فرض بکتا ہے محرم میں عاشور روچگ فرض بکتا ہے چنانچہ وقتی کہ اللہ قرآن تو کا رمضان فرض کو رمضان ناسق بھو ہاں منسوق بھتا ہے لہٰذا آ روچگ یعنی حکم ختم بھت تو آ یلدی ایک بھتا ہے تو حضرت عبداللہ فرمانی ہوگتا ہے کہ اللہ آنا مطلب عشن ختم کو اس کی بات پتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر عاشور روچگ نداشتا ہے مگر ہاں اگر ہمار روچہ روچگ داشتا ہے آئیے محافظ کا قبط مصول عشن کے آئیا مطلب عشن کے ساری تھی روچگیں یا کہ مطلب عشن کے کجام موڑی ہے مطلب عشن کے آئیا جیسے دشمبے روچہ آشورہ کب دشمبے آ پشمبے آ تو یعنی ساری چکر روچگیں واقعی ہمارا روچہ آئی عادت کا بڑا آشورہ کب داشتا ہے بلہ آشورہ وزتہ علاق روچگی نداشتا ہے یعنی آشورہ روچگ نفلی روچگا یکی داری یا سواب رسی کسی کے نداری تو فرضیت ختم بھو آشورہ روچگانی فرضیت ختم بھو و بی قال حدثنا قطیب بن سعید حدثنا لیسن یزید بن ابی حبیب ان اراق بن مالک حدثو ان عروا اخبرو ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان قریشن کانت تسوم یوم آشورہ فی الجاہلیہ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیامی حتی فرد رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہ فالیسوم ومن شاہ افتر بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی کہ زمان جائلیت تا بھی آشورہ روچگ قریشہ داشتا گا زمانہ کے جائلیت دور ہوتا ہے یہ وقت ہے سی ہمیں آشورہ ایک بلائیں اہمیتی پیدا گھتا ہے پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ فرمایت کے آشورہ روچگ بیدارت نو آٹھ ایمہ کے رمضان فرض نہیں آشورہ روچگ فرض بھو یہاں تک کہ پتہ رمضان کے فرض بھو آشورہ روچگ قریشہ فرمائیں کہ ہم منصوب بھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ارکلوٹی روچگ بھی ارکلوٹی مبھی مطلب ہے کہ آشورہ روچگ فرض نہیں ہے یعنی ایک چیز دی کہ فرض نہیں ترہی کیونکہ اختیار روچگ بے فبیہ سواب شکترین نبے تر گناہ نہیں اچ پانک اچ گناہ نہیں یقی کہ روچگ بھی مشر نہیں نبی دومیر ملامت میں کہا تو اچھا روچگ فرض ہوا نہیں سبجھتے ہیں نا تو پمیشہ آشورہ روچگ مرسوخ بھو پدا بھلے آئیے دارک منہ نہیں جیسے کہ عیدے روچگ دارک روچگ منہیں تو آ روچگ روچگ دارک اللہ رسول اجازت دات بھلے فرض ختم بھو باب و فضل سوم روچگ دارک فضیلت و بھی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمان مالک نبی زناد نبی حریرہ رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنت فلا يرفث ولا يجھل و ان امرون قاتلو و شاتمو فلیقل انی صائم انی صائم مرتن والذی نفسی بیدی لخلوف فمصائم يتيب عند اللہ تعالی من ریه المس يترق طعامه و شرابه و شهوته من اجل الصیام اصیام لی و آنا اجزیبی والحسنت بیاج سے ہم صالحا یہ دیسر بیان کرنے گا اگر طبعور رضی اللہ تعالی انہوں فرمانیت کہ رسول اللہ تعالی روچک اسپری ڈالی چونکہ جنگے تو کا ڈال تر بچاری نی دومی زاما چھی یا کی تر ازامی گو میڑے گا دومی تر اسپری گو تو دومی حملہ دارے تو فرمانیت روچک ڈالی تر گناہ چھی بچاری نی تو کہ روچک بے تو بری بات عرامیں گپ غالم گلوچ خرامی چیز زاؤ بد و رید ایوڑیں گپ دپا مکش نہ جہالتی گپ ہما گپ جو جاہلی مردم کنا جاہلی گپ دپا چھ مکش اگر طیعہ کی کوئی جگڑا بھوں آئی تر زادہ تو بوشکے میں روچکوں یعنی منطرہ طیعہ کوئی کوئی میں ناکبی پادمی آئی میں روچکوں دو بر اللہ حرف اللہ فرمائے تھی گپ پر تو معلوم بھو کہ انسان اگر روچکیں زبانہ نہ سنبھالی تو یہی روچکیں ہما ثواب کم بھا ہما جو آلہ درجہ نرس کیا رہا یعنی فائدہ چیز تو وہ تھی روچکیں بھی وہ تھی ثوابہ بھی کم کنے فائدہ چیز کوئی بھی اکل مندی مردمی وٹ نہ کن اکل مندی مردم ہمیشہ ہوتی کارہ پورا پورا معاوزہ لوٹی پورا ما کارہ بدلہ لوٹی کارہ پورا شرک نہ لوٹی تو وہ فرمائیتی کارہ مکنے پتہ واجہ فرمائے قسم مزاد ہے آئی قبضہ منی جان ہے روچک دار اید اپے بھو اللہ نزکہ چب مسکے بھو اچھی بیس زیادہ بیتے روچک دار ورگا یلدان نوشگا یلدان مرغوبی چیزیں یلدان یہ دور سین چیزیں یلدان تو وہ تھی رب خاتے تو اللہ گشی روچک تو منی ہواستا خود یہ صدی چیز تو پمہ یلدہ آتا لہٰذا یہ بدلہ موت تردہی اور اللہ کیا بدل یکی بدلہ دن ہی تو اللہ پاک دہا چی بگر دیمار چیک تک بدن دن تے تو لہٰذا تھی یک روچی یعنی دہ روچی صاحب پرشید یہ سی روچ رمضان ہے سیسد روچی صاحب پرشید پمیشہ رندہ رمضان چی بات وقتی کہ تو شش روچ دے روچک بے شوالے تو آپ پتہ شست بھن تو سیسد و شش روچ بھن تو سال روچک بھتے اور رندہ چھونے باقی جو پنچ روچ ہیں چھونے روچک دارک حرام ہیں قسینی عید اور مزینی عید اول روچ دوم سیوم چار روچ مزینی عید دے چار روچ قسینی عید دے ایک روچی چھونے اللہ انہیں مگا چی حرام ہیں کہ یہ روچ تھی دعوت تھے مہمانی اللہ انہیں مگا چی یہ روچہ روچک مبو گناہ کی ایک مرد میں عید دے پنچے روچہ روچک بھی لی چھونے مختصر تشریح ہیں یکی نماز آئیں تو گندے آئیں نماز آئیں یکی عجی آئیں تو گندے رو گئیں عجی سفرہ شو عجی عمرہ شو یکی زکاة باہر کنگا ہے مطلب دنیا گندے کی چیز باہر کو لیکن روچہ انچی چیزی کس نزانت کسی بارہ کس کس کسی بارہ گشتنگی روچے کی مجھ انچی مردم ادھر رو کمرا ہوا ہوا بھرابر کمتا رہے لنٹیوش کو تکا ہوتی نشتہ دبو جی تیم بایا کہاں چو پورا توکشی تانا یہ ابتسالی روچہ سکت ہو رہی تھا بلا حقیقت تا وارتگی ظاہر نہ کھنو کہ چون زانے چی ثبوت ثبوت اچ نہیں بغیر چا اللہ اللہ زانتو دس چھ روچے گیا چی چیزی تو چی روکانے بھی وارتکنے کے سیئے بھی ضرور نہیں انٹی میں تکینا مردم بھی صحبہ بے گئر تا بھیگا تاک یہ دورانہ گیا کہ روچے گی بلا حقیقت تا اللہ واسطہ روچے گی چھئی چھیری عملی یہ عملے پروشے گی واسطہ جا گھٹی آپ کا پھنی یہ گھٹی آپ قریبی مردم وارتکنے تو معلوم بھو کہ ارکا روچے گی بلا حقیقت تا اللہ تو رسل اللہ اکشی بدلہ موترہ دیں چھتو منی خاطر روچے گی تو لہذا روچے گارہ گونڈی چیزی مردم مسمجی اللہ بہترین تعلق قربے ذریعہ اللہ راضی بھی ترہ اچھی وقت ہے کہ تا روچگ بے باب واسوم کفارہ روچگانی کفارہ مطلب ہے کہ روچگ گناہ نہیں کفارے سبب ہیں روچگ گناہ نہیں کفارے سبب ہیں تی گناہ شودیت ختم کرتا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَ عَلِي بِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَ سُفِيَانَ حَدَّثَنَ جَامِعَ اَنْ أَبِي وَائِلْ اَنْ حُذِيفَ قَال قَالَ عُمَر رضی اللہ قَالَ عُمَر رضی اللہ عنہ مَنْ يَحْفَذُ حَدِيثَ النَّبِي صلی اللَّهِ فِي الْفِتْنَةَ قَالَ حُذِيفَانَ سَمِعْتُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِي تُكَفِّرُهَا السَّلَوَاتُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ أَلَيْسَ أَسْأَلُ عن ذي إنما أسأل عن الذي تموج كما يموج البحر قال وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغَلَّقًا قال فَيُفْتَحْ أَوْ يُكْسَرْ قال يُكْسَرْ قال ذاك أجدر أن لا يُغْلَق إلى يوم القيامة فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ أَكَانُ عُمَرْ يَعْلَوْ مِنَ الْبَابِ فَسَأَلَوْ فَقَالَ نَعْمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی یعنی کہ فتنہ حدیث زیادہ کی رہی آدھا تو چونکہ حضرت عزیفہ رہی آدھا تھا تو عزیفہ گوشت کے ماں اللہ رسول مطلب اشین کے گورا زیادہ ہمیں چیزیں نہیں جزکوتا اللہ رسول اچھی ماں فتنہ نہیں جزکوتا ہمیں چیزیں نہیں جزکوتا تو عزیفہ فرمائی تھی تو عزیفہ فرمائی تھی یعنی کہ حشکوت کے انسان آزمائش آئیے جانو چکانی بارہا آئیے مالے بارہا اور آئیے امسائے کے بارہ بیٹی یعنی انسان اگر مار ہوا چرے سین چیزیں مثلاً ایک چیزی توکا نوست کہتے ہیں ہمیں سین چیزیں توکا آئیے مالے توکا آئیے امسائے کے توکا آئیے جانو چکانی توکا مردم شاہی شاہانے چمود اچھی اکا ہمسائے کے شمو شانزائی تھی جین علاقہ برباد کا پوری علاقہ نشائی بھی کا پوری علاقہ تباہ بھی کا پوری علاقہ حراج برباد بھی کا علاقہ خرابیں بربادیں شرے ہمسائے کے علاقہ آباد کا تو انسان ہے مطلعہ امسائے کے انسان آئیے تباہ کتکا اور آبادی پہ تھی نشائی چکی بھتی سجین پہ تھی مالی تباہ سجین پہ تھی نا یعنی یہ چیزیں توکا شمی بھتکا اور سیمی تھی مطلب اشی کے آزمائے چکو مال یعنی کہ جانو چکانی توکا اور آئیے مال اور امسائے توکا تو پرمائے تھی مردم وقتی کہ نماز روچہ اور صدقہ کے کان ایے مصیبتیں چیارا اللہ چھٹکا رہا سہے چیز نماز روچک سکتا ایے مردمارا چرے مصیبتیں چرے خرابیاں چیز مردمارا بچاری نہیں تو مانو بو کہ ایسے ای چیز انسان واسہ باز ضروری ہیں تو وقت ہے کہ حضرت رضیفہ ای گفجہ حضرت رضیفہ فرمائے میں ہی بارہ جستہ نہ ہوں میں ہنگا دے چیز ہی بارہ جستہ ہوں میں ہمیں جستہ ہوں کہ وقت ہے کہ دریائے ہمیں چھولانی پیما لہر کے چستہ ہوں موچ کے چستہ ہوں دریائے ہمیں چھولانی کدنی میں ہمیں بارہ جستہ ہوں کہ آئیے دیما دروازہ مطلب ہے کہ بندیں یا پچیں مطلب ہے کہ پچکنگ بھی پوشک بھی تھے تو گشتی حضرت رضیفہ خواجہ یعنی کہ آ دروازہ پچکنگ نبی آ دروازہ پوشک بھی تھے یعنی فتنہ فتنانی دروازہ جو بندے پچکنگ نبی پکتلی تو چاہ بھی یعنی سرہ پائے وڑے سرہ نا آ پوشک بھی تو پتہ حضرت رضیمار فرمائے گوڑا کیا آگا پوشک بھی گوڑا پتہ قیامت تک بند نبی گوڑا بزن تک قیامت تک بند نبی تو گشی کے دویں آوات موتا سمجھگا تھا مرے ماں نہ سمجھگا تھا کہ چھ یعنی کہ یہ میں اشارت ہی گب ہوگا تھا تو رضیمار مسلو کر جس کو اچھو ہی گفہ سمجھگا اچھو گندے تو زانے کے مطلب عشاء کے زی چی روج بھتا وہ باندھا چی روج بھی اچھو کہ تو زانے مرچے روچا چبہ شب بھی سمجھتے ہیں نا ہمیں ہی وڑا عزت عمر سمجھگا یعنی یہ یعنی یہ عدیث مطلب عشاء کہ حضرت عمر ہی جندے شہید بھی شہید بھی بارہ کہ یعنی حضرت عمر کے شہید بھی وہاں پتہ فتنہ ہی فتنہ بھی تو حضرت عمر چونکہ موجانی دیمہ سمندر چولان دیمہ دروازہ گرد تو یہ دروازہ یعنی پچکنگ نہ بھی دروازہ پھوشک بھی مطلب شہید کرنگ بھی تو حضرت عمر شہید کرنگ بھی یہ شیئی چھو بات کہ فتنہ ہی فتنہ بھی رندہ عثمان چچے پریشان کرنگ بھی حضرت علیہ دور چونگ غم و پریشانیاں گو رندہ پتہ یعنی کہ مخلوق خوشال نبوت جنگ سفین بو جنگ جمل بو رندہ پتہ کربلہ واقع بو مسلمان یعنی کہ پتہ آوتی طاقت سر نبوت سمجھتے ہیں نا حضرت عمری دور حضرت عمری دور ایک اچھی دوری بوتا کہ انسان وابب نگن دیوڑی دور اچھی دوری بوتا باب الرعیان روچکداری مردمانی واسطہ رعیان رعیان جنت ایک دروازہ گے نام وابی قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلمان ابن بلال قال حدثنا ابو حازم انسال رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان في الجنہ بابا یقال له الرعیان یدخل منه صائمون یوم القیامہ لا یدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فيقولون لا فيقومون لا یدخل منهم احد غیرهم فاذا دخلوا اغلکا فلم یدخل منه احد سهل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے روایت کنتے اور فرمائنیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنیت کے جنت تا یک دروازی استے آرہا رعیان گوشا نو امارہ مطلب شئے کہ باب باب رعیان گوشا ہمیں بڑا مختلفیں درواز اگستا جیسے کہ باب صلاة باب زکاة باب الحج مختلفیں درواز باب باب صدق سمجھ دے نا ہمیں پیما یعنی کہ جنت دروازگا درسان نام پر نو کجا ہم مردموں دی زندگی دو کجا ہم کار زیادہ مطلب آئی لیولا کتا آئی پیوریٹ مطلب زیادہ ہم آرہ بڑا چھما دروازگا چھے راہ دیکھ دی تو قیامت کے روچ بھی جنت دروازگا کے ریان گوشا بھی قیامت کے روچ دروازگا چھے تو دیگے ہیچ دروازگا سوائے ہمیشی بسر ہوتی وقتی کے داخل بھنگ رپا دروازگ بند کنک بھی پدا آئی توکا دیگے داخل کنک نگ بھی یعنی نو دیگے جو نماز زیادہ شوکین بڑتا گا نماز دروازگا چھے زکاة زکاة یعنی یہ نہیں کہ نو زکاة داتا نماز جندہ کتا گر آئی واسطہ اللہ جندہ بڑا مقصد سے کجام چیز آئی زیادہ محبت شوک بڑتا اور ہمہ دروازگا را دیکھ بھی یعنی آئی انتیازی ایک شاہ نہیں بھی کہ یہ مردم روچگ شوکین بڑتا یہ مردم نماز سک شوکین بڑتا ہمیں پیمہ مختلف دروازگا چھے را دیکھ بڑ برا روچگ والہان ریان چھے را دیکھ بھی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِ اِبْرَاہِيم اِبْنُ الْمُنْذِر قَالَ حَدَّثَنِ مَالِكَنِ اِبْنِ شِعَابَ اِنْ حُمید بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنْ اَبِي حُرِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَاَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰهِ قَال مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّة year عَبْدَاللَّهَ هَذَا خَيْرٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ صَلَاةِ دُوْيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاهُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ جِهَاد دُوْيَ مِنْ بَابِ جِهَاد وَمَنْ كَانَ سِيْعَامِ دُوْيَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ارکجہ مردمہ اللہ راہا دو چیز دات دو دو چیز دات تو جنت دروازگاہ ایک خدا بندہ این دروازگاہ تیوہ سے شتریت تو یعنی این دروازگاہ چھپیا دو جوڑی والانی الگ الگ دروازگاہ دو جوڑی اچھ مرادشیں کے تو یکی ارہ مطلبشیں کے گود دیئے گوڑاہ دویں جوڑاں بے دے چمپل دیئے آرہ دویں نم بے دے یکی ارہ مطلبشیں تو زر دیئے دویں دو زر بے دے مقصد تو یک مردمی آرہ یک آزاری دیئے تو بہتر ہے دو پنجسدی بے دے یعنی ایک طریقہ ہی ہے یک مردمی آرہ مطلبشیں کے مان کو جان بھی چیزہ دیں آرہ آئی جوڑی بے دے گوڑاں دویں جوڑاں بے دے سمجھتے ہیں نا مثال کے طور پر تو یک مردمی آرہ بوری جانے دیئے آرہ گوڑاں موٹر بھی بے دے گوڑاں یعنی یہ مراد ہے یعنی چیزہ مکمل کا مردمی آرہ پہ دے یعنی ہما چیزہ آئی ہے مکمل کارے درہ پہ دے تو یہ مثال ہے کہ ارکولہ مردمی آرہ یک رندی اکی دیو آدیس وقت بہتر ہم آدیس راملک کو مردمی آرہ بہتر ہی گوشتی کے منی ارادہ بہتر ہے کہ میں دے 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 دا کہ تو عدیس ہی سنایتا ہے بلائے مردمی آرہ دے 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 دیان بہتر ہی عرام بہتر ہی عجیب مردم بلائے مردمی آرہ دے 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 گوڑاں سمجھتے ہیں نا بلے بس رشی مکتی عدیس راملک کو تا تو انسان آرہ بیچاری کے دیم مردم کجہاں مطلب آلت کے گئے گوڑوانا تو دو دائی دا پروانی شر سمجھا کے بلے نا کہ عزت کو زو شر نہیں نا یہ بہت چیز ہے سنیں یہ بھی سمجھ گیوٹی جوانی مردمہ تو آنا بس بس کلدار دے در چیز تو انسان پہ دا عقل بھی بیدان کے مچ یہ بھی کی سمجھتے ہیں نا یہ بھی یعنی گب سمجھے گی تو مردم تی عزت کنا احترام کنا مطلب دو دائی زورم بلے شر نہیں بہت مردم نوش بھو یقین بکن شی شی مارا گونڈو سمجھتا گوڑی بہت پہ عزت احترام کنا تو برحال گوڑی کے مطلب احترام کے دو دو چیز بھی دے بہت احترام کے نوش اقل مردمہ مردمہ لائکی اما اسابہ تو اما وڑ بکن اینو پتہ روطی اقلہ گوڑا مردم کار بندی تو برحال کے پتہ احترام کے بات واجب فرمائے ارکو جاں مردم نمازی بھی ارہ نماز در واجب جتوار کنگ بھی باب سلا را گشان ارکو جاں مردم مجاہدی ارہ باب الجہادہ جتوار کنگ بھی سمجھتے ہیں نا باب الجہادہ جب جی بیجندت داخل ارکو جاں مردم روچے کے شوکین ارہ باب ریان جتوار کنگ بھی ارکو جاں مردم مطلبشے کے صدقہ والے ارہ باب صدقہ جتوار کنگ بھی تو عزت ابوبکر وقتی کی حدیث اروج کو فرمائیں تھی واجب مانی ماں تو پہ تیسرہ قربان بھی باتا مردم مارکی یک دروازی ہے کہ توار کنگ بھی ارہو دومی ضرورت نہیں یعنی بس آئیوہ سکافی ہیں بلے وہ آجا میں نے یک جوستی کنگی آئیت چوشیں مردم مستے کی ارہو اشتین دروازک توار کنگ مانی ابیا مانی ابیا ارکو جی بیا منی تک نہیں مگا اللہ رسول فرمائے پرچھا مانا امید نہیں کہ تو ابوبکر صدق اشتین دروازک تر توار کنگ یعنی حضرت ابوبکر شان اللہ رسول بیان کو اور یہ سیاہ پچھی حضرت ابوبکر خلاف تا مکنشن چین لیں فانداز بھی جاں اللہ رسول چھے حدیث ہیں اور ایچی کنا بس بخاری تو کا وطی مطلب حدیث ملے بڑا بخاری سک شر رہے یہ اوڑے حدیث کے ملی بس جیسے کہ اشن حدیث حدیث اچھو نا یہ بیان نہ کر نا یعنی زیادہ صدح حدیث فیدے کے بارہ اور غدیر خم بارہ وطی مطلب بس سمجھتے نا باقیشیں کہ حضرت ابوبکر شان اشی بیان بودھ حضرت ابوبکر چیچو شانداری مردمی ناچی پتہ چلیت یعنی ای بارہ باپ کے ای چیز مطلب اشیر کے شر کہ ایک مردمی مطلب اوشی رمضان یا ماہ رمضان اوشی دویں شہریں براہ برحال اختلافی کم مسلحی باستی چھو مگو رمضان بگو ماہ رمضان شہر رمضان چھو رمضان اللہ اکنامی تو برحال امام بخاری رحمت اللہ فرمانی کہ دویں جائزیں بل بیت رمشیں کہ بگو شہر رمضان ماہ رمضان سمجھتے نا چھو نسبت کو اللہ اینجے بگا چھو رمضان اللہ اکنامی برحال کم ہوئی اختلافی مسلحی بل بیت رمشی کہ مردم بوشی شہر رمضان ماہ رمضان تو برحال نبی کے نظر فرمائے ارکو جا مردم رمضان روچک داری رمضان دیمہ مرو یعنی انہیں کے توشے ساری رمضان دیمہ باندھ رمضان رمضان روچک بھی رمضان دیمہ مرو اور یہ یعنی اللہ رسول اللہ منا فرمائیتا نبی سہیل نبی حریرت رضی اللہ وآل رسول اللہ وآل رسول اللہ وآل اذا جا رمضان فتحہ تبواب الجنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ وآل فرمائنی نبی کریم صلی اللہ فرمائنی رمضان کے جنت دروازہ پچکن اگبان انہوں آخری حدیثیں وَبِي قَال حدیثنی یحیاء بن بکیر قَال حدیثنی اللہ سنو قیل ابو شحاب قَال اخبرانی ابن ابی انس مولت تیمیین انہ اباؤ احدثہ سمی ابو حریر رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ اذا دخل شہر رمضان فتحہت ابواب السما وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین حضرت ابو حریر رضی اللہ فرمائنی رسول اللہ فرمائنی وقتی رمضان ما کہتے ہیں یعنی شہر رمضان کہتے ہیں تو آسمان دروازق پچ کنگ جہنم دروازق بند کنگ اور شیطان زنجیران گوما عدکڑیا نیتوکا گرفتار کنگ یعنی ماہ رمضان بلکل شیطان گرفتار بھی انسان آرہ نیکی کنگ آسان بھی مردم واسطہ باز آسان بھی نیکی بلنو یک مردم نداری نکا ساری اچھی مطلب چارج ہیں جیسے بیجلی مبیعو دی چارج بکن نم باز مخلوق شیطان چارج داتا چو چارج داتا شیطان بیٹا مردم چارج برابر بیٹی مکمل بیٹی ساری نم مردم خدا تعلقات داری تو بیٹی چارج ختم شیطان داتا گی تو برحال مردم رمضان احترام بکن حصد بکن اگر رمضان احترام کن تی جند واسطہ رمضان نیک دعا کان حدیث موجود نک تی جند واسطہ رمضان بددعا کان شیطان حدیث موجود لہذا رمضان نیک دعا مزور بددعا مزور سی روچ روچ کی سمجھتے نا انسان اللہ خاطر روچ بھی یقین کا پتا بھی نچلی مردم روچ رو Shit موسیقی